بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگ غیر آباد جنگلوں میں چھپ گئے اور ایک عرصے تک غائب رہے کہیں لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور آپ پر دروازوں کو بند کر دیا تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھولی اور قتل کر دیا سب کو جو بچ گئے وہ پہاڑوں اور چوٹیوں کی طرح بھاگ گئے ان ویشیوں نے یوں خون رزی کی کہ خون گلیوں میں پانی کی طرح بھایا گیا کسی کی جان نہ بخشی سوائے جہودیوں نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان لوگوں کی پناہ لی امت مسلمہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی اور ان کی طاقت چلی گئی تھی ان مشکل حالات میں جب کہ امت مسلمہ پٹ چکی تھی کائی قبیلے کے سردار ارتغر الغازی کے ہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی والدہن نے اس بچے کا نام عثمان رکھا عثمان اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا حاتمہ ہوا اس عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منصوب کی جاتی ہے ایک دفعہ عثمان نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند عثمان کے سینے میں اتر گیا اور ایک ترخت اس کی پہلو سے نمودار ہوا جو پڑتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاہیں بیر و بر تک چھا گئیں ترخت کی جڑ سے نکل کر یہ دنیا کے چار بڑے بڑے دریاں بہہ رہے تھے اور چار بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاہوں کو سنبھالے ہوئے تھے اس کے بعد نہائی تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا روح قضیم اور شاند شہر کی طرف ہو گیا یہ شہر ایک ایسی جگہ پر واقعہ تھا جہاں دو سمندر اور دو بریعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکائے دیتا تھا عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئیں عثمان کے خواب میں آنے والے چار دریاں درائے دجلہ، درائے نیل، درائے فراد اور درائے دنیوگ تھے اور چاڑ پہار، کوئے تور، کوئے بلکام، کوئے کاف اور کوئے اطلف تھے بعد میں عثمان کے اولاد کے زمانے میں کیونکہ سلطنت اور دریاوں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کے وسط سے مطالب ایک پشنگوئی تھی اس تنطنیہ کا شہر اسی عثمان کے بعد اس کی اولاد میں سلطان محمد فاتح نے فتح گیا تاریخ اسلام میں کسی خاندان نے حکومت اتنے عرصے نہیں رہی جتنی عرصے تک اہل عثمان کی حکومت رہی اور نہ ہی کسی خاندان نے اہل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے عثمان بڑا بہادر، اکلمن حکمران تھا ریایہ کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا اس کی زندگی نہائی سادہ تھی اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی مال غنیمت کو غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا وہ فیاض اور رحم دل انسان تھا اور ان کی اس خوبیوں کی وجہ سے ترک آج بھی اس کا نام عزت سے لیتی ہیں اس کے بعد یہ رواج ہو گیا اور جب کوئی بادشاہ بادشاہت پر بیٹھتا تو عثمان کی تلوار اس کی کمبر سے باندھی جاتی تھی اور دوا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان جیسے خوبیاں پیدا کرے عثمان جب ایک شہر میں قاضی مقرر ہوا تو اس میں ایک جگڑے میں ایک مسلمان کے حلاف حکم سناتے ہوئے بزنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا بزنطینی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں عثمان نے بہتی پیارا جواب دیا کہ میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کے ہم بندگی کرتے ہیں ہم کو انصاف کرنے کا حکم فرماتا ہے عثمان کی اس انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو حدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے بارہ سو اکاسی میں ارتغرل غازی کی وفات کے بعد جب عثمان اپنی قوم کا عظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دینائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان اللہ ادین کی نصرانیوں کی احلاف مدد کی بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط کی لوگوں کو فتح کرنے کے بعد اسی کے ساتھ رہا اسی وجہ سے دولت سلاج کا روم کا فرماروہ سرجوکی سلطان نے اسے بہت عزت دی اسے اپنے نام کا سکھا ڈالنے اور اسے اپنے ماتیت علاقوں میں اپنے نام کا خدبہ پڑھنے کی اجازت دے دی عثمان نے بارہ سنینانوے میں سرجوکی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی عثمان غازی کی سلطنت کی سرحد قسطنطنیہ کی بزنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی یہ وہی بزنطینی سلطنت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے اب یہ بزنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی عثمان غازی کے سلطنت کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی سات سو ہجری بمطابق تیرہ سو ایک عیسوی میں جب بزنطینیوں نے بورسہ، مادنوس، ادرہ، نوس، قطا اور قطلہ کے نفرانی کو سات ملا کر عثمان کی سلطنت کو ختم کرنے کی ٹھانی تو عثمان نے اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا اور خود جنگوں میں گھس گیا سلیبی فوجوں کو تیتر بیتر کر کے شجات و بہدری کا وہ مظہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہدری زرب المثل بن گئی عثمان کے زیر نگین علاقوں کے قریب بسنے والوں کو جب علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپائی ہے تو اس کی مدد پر کمر بستا ہو گئی اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کو مستحیم کرنے کے لیے مستحی کم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی سات سو سات ہجری با مطابق تیرہ سو آٹھ عیسوی میں عثمان نے یکے بعد دیگرے قطعہ لفقہ آکھ حسار اور کوجھ حسار کے قلعے فتح کی گئی سات سو بارہ ہجری با مطابق تیرہ سو تیرہ عیسوی میں کبوہ یکی جائے ترہ کلوہ اور تقرر بیکاری کے قلعے فتح کیے انہی فتحات نے روسہ شہر کی فتح کو آسان بنا دیا حالانکہ یہ شہر مشکل ترین مارکہ تھا کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اگری نوس کے درمیان سخت مارکے ہوئے لیکن بالاخر اسرانی سے پرسلار کو سر جگانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا اکری نوس عثمان کے جذبہ امانی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا سلطان نے اسے عزت دی اور بعد میں وہ دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالوروں میں شمار ہوا بازنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالور عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے حتیٰ کہ عثمانی صفحے نو مسلم سپہ سلاروں سے بھر گئی بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطنت عثمانیہ کے جنڈے کے نیچے جمع ہو گئے عثمان جب بستر مرک پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے اور خان کو وسیعت کرتے ہوئے کہا تاکہ جہاد پی سبیل اللہ کی تساثل کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جنڈے کو تھامے رکھنا ہمیشہ اسلام کے حادم رہنا میری نسل سے جو شخص بھی حق اور عدل سے روگردانی کرے گا اور رضی محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا یہ وسیعت ایک ذابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہے اور اسلام تہذیب و تمدن کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جنڈہ پہنچا یہ عظیم فرزند اسلام تیرہ سو چھبیس اسمی کو جب اس جہان فانی سے رخصت ہوا تو دولت عثمانیہ کا رخبہ سولہ ہزار مربع کلو میٹر تھا عثمان کو بورسہ میں دفن کیا گیا 1855 میں آنے والے ایک زلزلے کے وجہ سے عثمان اول کا مزار مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا لیکن 1868 میں سلطان عبدالعزیز نے یہ مزار دوبارہ تعمیر کیا جو آج بھی موجود ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کریے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گیا تاکہ آپ لوگ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھ سکیں شکریہ